اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام ہرزاوی سے میں ہوں آپ کے ساتھ شمائلہ عاشر سب سے پہلے تو میری جانب سے اور نیوزمن کے جانب سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ اسی طرح سے قائم و دائم رکھے آمین سم آمین آج پاکستان کا 76 یوم آزادی ہے ملی جوش اور جذبے کے ساتھ آج آزادی کی دن کو منایا جا رہا ہے لیکن اس سال ملکی سیاست تلاتم خیز موجوں میں گھری رہی معاشی استحکام کی تقدو شدید استراب کا شکار رہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مہنگائی میں بے انتہا اضافہ ہوا دہشتگردوں کے حملوں میں عوام اور جو قانون حافظ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اپنی جانے بھی قربان کی آج ہی کے دن کی مناسبت سے صدر وزیر آزم اور آرمی چیف کی جانب سے اپنے اپنے پیغامات بھی جاری کیے گئے جس میں ان کے جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے اور کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا ہے اور اسی طرح سے ہمارا ملک قائم و دائم رہے گا آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آزادی کے ان چیتر سالوں میں پاکستان نے مجموعی طور پر کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے اس کے علاوہ آج کا دن بڑا اہم ہے اس حوالے سے بھی کہ آج کے دن شہباز شریف سابق اور انوار الحق کاکر نگرہ وزیر آزم بن گئے ہیں حلف پردادی کے تقریب بھی آج مناکت کی گئی جس میں اپنے عہدے کا انہوں نے حلف اٹھا لیا گارد آف آنر بھی انہیں پیش کیا گیا انوار الحق کاکر جو کہ نگرہ وزیر آزم ہے ان کا تعلق بلوچستان کے کاکر قبیلے سے ہے اور ان کا شمار بلوچستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ ملک کے کم عمر تری نگرہ وزیر آزم بھی ہیں سوال یہ ہے کہ آنے والی نگرہ حکومت کے لیے راستہ آسان ہوگا یا مشکل ہوگا کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہوگا کیا مہنگائی پر قابو پالیا جائے گا اس کے علاوہ نگرہ وزارتوں کی تقسیم کیسے ہوگی اور یہ بھی سوال بڑا اہم ہے کہ انتخابات وقت پر کرانا شفاف کرانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس پر اپنے مہمانوں سے ہم رائے لیں گے اسمبلیاں تو تحلیل ہو گئی ہیں لیکن نگرہ حکومتوں کا بھی تک جو قیام ہے وہ عمل میں نہیں آیا ہے آنے والی نگرہ حکومتیں کیسی ہوں گی آج میں نے یہ بھی دیکھا کہ مراد علی شاہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک نگرہ وزیر آلہ کے حوالے سے جو اتفاق ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں اتفاق نہیں ہو سکا ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ نام جلد ہی سامنے آ جائے گا اور ایک سے آدھ دن میں یہ نام سامنے آ جائے گا کہ نگرہ وزیر آلہ سے کون ہوگا بارہ سے تیرہ نام ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے اور بلوچستان میں جب تک نگرہ وزیر آلہ کا نام سامنے نہیں آتا ہے عبدالکدوس بزنجو جو ہیں وہ نگرہ وزیر آلہ بلوچستان رہیں گے جب تک نگرہ وزیر آلہ کا نام سامنے نہیں آ جاتا ہے تو آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ کیسی ہوں گی سندر ملوچستان میں اس پر بھی ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعریف کروا دیتی ہوں بیرو چیف اسلام آباد کاشیف ففیق ہمارے صرف موجود ہیں اور بیرو چیف لاہور منور برد اور بیرو چیف کراچی امتیاس کان پاران صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ تینوں کو سب سے پہلے تو میری جانے سے جشنی آزادی بہت بہت مبارک ہو کاشیف ہمیں یہ بتائیے گا کہ آزادی کا آج دن ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شمائلہ جس طرح میں بتاؤں بات کرنے سے پہلے پاکستان کا چھترمہ یوم آزادی تمام قوم کو مبارک ہو اور اس موقع پہ کم بز کم ہمیں ایک بات کا اہد کرنا ضروری ہے کہ ہم مصبت سوچ کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ مملکت پاکستان معاشی طور پہ سیاسی طور پہ دفاعی طور پہ ایک مستحقم پاکستان بن جائے دیکھیں ہم نے پایا زیادہ ہے کھویا کم ہے چونکہ ہم جو مایوسیے پھیلاتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں اور یہ بات معاشرہ بھی اور معاشر کے مختلف لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ میڈیا پہ بیٹھ کے آپ ہمیشہ نیگٹیوٹی کو ہی پریویل کرواتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہمارے پاس کومن پن تک نہیں تھی آج اللہ کا شکر ہم دفاعی طور پہ مضبوط ہیں ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے ہم نے جمہوریت کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی اس میں کوئی شک نہیں ہے چار اسمبلیوں نے اپنا دور مشکل میں جیسے بھی گزارہ تواتر کے ساتھ معاشری طور پہ بھی ہم بہتر ہوئے ماضی کی نسبت لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم معاشری طور پہ اپنی عوام کو اسودہ نہیں کر سکے اس کی کچھ وجوہات ہیں اور وہ بنیادی وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں اس بنیادی وجوہات کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے اس کو اڈریس بھی کرنا چاہیے اس کی سٹریٹیجی بھی ہونی چاہیے دیکھیں جب تک ہم عبادی کا حجم کا اصل ویلیویشن نہیں کریں گے ہم اپنے وسائل کو کیسے جنریٹ کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادی جو ہے ہم اس کی میجر کلپولیشن کرتے نہیں اور اس کے بعد ہم وسائل کے اوپر رونر ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے مہنگائی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بلکل موجود ہے لیکن وہ ورڈ وائٹ موجود ہے اس میں کوورڈ کا جو دور تھا اس نے بہت ساری ایکانومی کو بہت سارے کوریڈور کو کرش کیا جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا پرابلم کریئٹ بھی ہوا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی اس ملک میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ ایگری کلچر کو لے لیں آپ منڈلز اینڈ مائنز کی شعبے کو لے لیں آپ صحیحت کے شعبے کو لے لیں آپ پروپٹیز کے شعبے کو لے لیں آپ ہاؤزنگ کے پروجیکٹس کے شعبے کو لے لیں ہم دفاع کے شعبے کو لے لیں ہم ان سب میں ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں مزید بہتری کر سکتے ہیں لیکن ہمارا صرف پرابلم ایک رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھتر سال میں اگر نکالیں وہ شاید ہماری ویل کا ایشو تھا اور ہماری مستقل مزاجی کا ایشو تھا ہماری قوم میں مستقل مزاجی نہ ہونا ہے سب سے بڑا علمیہ ہے وہ بوٹم سے ٹاپ تک سب چیزیں ایسے ہی ہیں اگر آج ہم تحق کر لیں کہ یہ بیس سال ہماری معاشی پالیسی اس طرح ہی چلے گی بھلے سیاسی حکومتیں جو مرضی آئیں ہماری دفاعی پالیسی ہماری خارجاگی پالیسی ہماری پلیننگ یہ بیس سال کا ایک پروجیکٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم کہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو حکومت آتی ہے وہ پچھلے پہ الزام دیتی ہے اور اس کے بعد اپنی پالیسی کو انڈوس کرتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی پچھلی حکومت دے کے گئی اگر اسی کو ہم کنٹینیو کر لیں اور منرلز مائنز اور اگریکلچر اور سیحت پر ہم پروک دیں تو ہم معاشی طور پر ایک بہت اچھا ملک ثابت ہو سکتے ہیں بدینہ ایئرز بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا ایک دن ہوگا بھی منور آپ سے سوال ہے سیاسی طور پر معاشی سماجی اور اخلاقی طور پر ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے اس میں آپ دفاعی طور پر چھوڑ گئی پاکستان جب بنا تو پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین دفاعی قوت ہے پاکستان کی جو اے ڈیفنس ہے وہ مسالی ہے پاکستان کی جو نیوی ہے وہ دنیا کی چند بڑی نیویوں میں سے ایک ہے اور پاکستان کی افواج دنیا بھر میں امن قائم کرنے کیلئے اپنے کردار ادا کر رہی ہیں آج ہم ایٹمی قوت ہے ہمارے پاس میزائل کی ایسی ٹکنالوجی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطہ میں ہم اپنے دشمن کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی موٹر ویز کی چین اتنی بڑی چین موٹر ویز کی شاید کسی اور کے پاس ہو ہماری زراد وہ اس کے پاس سب سے زیادہ رکبہ یہ دنیا کے چند ملکوں میں ہے پاکستان جس کے پاس تین چار جو ہے وہ سی پورٹ ہے اور سب سے بڑی دوسری بڑی چوٹی مانٹ ایورسٹ بھی پاکستان کی اندر یہ پاکستان کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے آج پاکستان جو وہ جو انرجی انرجی کی پروڈکشن ہے اس میں اس کا رول بہت زیادہ ہے پاکستان کے پاس جو ٹکنولوجیز اس ٹائم تک موجود ہے اس میں ہماری جو جو ویکل انڈسٹری ہے وہ بہت سٹرانگ ہے ہماری آئی ٹی کی انڈسٹری جو ہے وہ اس ٹائم پر دنیا کی ماننی ہوئی انڈسٹریز میں سے ایک ہے اور ہمارے ہم دنیا کے لیے جو آئی ٹی کے شعبے میں بہت سی چیزیں تیار کر کے ان کو را کے طور پر بھیج رہے ہیں لیکن خود فائنل نہیں کر پا رہے شاید کسی وجہ سے تو پاکستان نے بہت کچھ کمایا ہے پاکستان ایک خوبصورت ملک لیکن انفرچنیلی انفرچنیلی ہم پاکستانی بحیثیت قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو نئی بنا سکے یہ بڑی انفرچنیلی چیزیں گئے اور یہاں پہ ہم وہ پلٹیکل سسٹم ڈیویلپ نہیں کر سکے چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو وہ جو بھی وجہ ہوئی پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ایک اچھا جو فیوچر اپنا نہیں بنا سکیں پاکستان سے الگ ہونے والا بغنہ دیش آج دنیا کی بڑی موشتوں میں شامل ہونے جا رہا ہے اور ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ موشت ہماری پہلے دن تو یہ بڑی انفرچنیٹ بہت ہی ہے دوسری بات ہم پلٹیکل کلچر کو اس طرح پرموٹ نہیں کر سکے جس طرح ہونا چاہیے تھا ہم نے سیاست میں دشمنیاں پالی ایک دوسرے کو بداری کے سیٹیفکیٹس دیئے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم لوگ بخیصیت پاکستانی ایک قوم نہیں بن سکے جو کہ بڑی انفرچنیٹ بات ہم اپنی سیاسی دشمنی میں مخالف کو ملک کا دشمن بنا دیتے ہیں آج پریزیڈن آرے فلوی صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہ کی ہے ان کا سیاسی طور پر مخالفت کرنے والوں کو ملک کا دشمن نہ سمجھا جائے اور ان کو سیاسی دھارے میں اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے تو تب ہی قوم جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی تو یہ فوڈ فور تھوڈ سب کے لیے ہے میرا خیال ہے اس معاملے پہ اگر ارباب اختیار غور کریں گے تو انشاءاللہ رحمان آئندہ چند سالوں میں ہم بحثیت پاکستانی قوم جو ہے آگے بڑھ سکے انشاءاللہ امدیاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا نفع اور کیا نقصان رہا بسم اللہ ارمان ارمان جیسے آپ تو دے چکی ہیں کہ نیوز ون اور ہم سب کی دفع سے تمام قوم کو دنیا ورمی آباد پاکستانیوں کو اور پاکستان بننے پہ خوش ہونے والوں کو پاکستان کی مبارک بات ہو ہمارے دونوں دوستوں نے بھائیوں نے بکو سہی کہا ہے کہ ہمارے پاس صبر شکر کے علاوہ ہر چیز موجود ہے اور وافر مقدان میں موجود ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے غریب کے گھر کی بھی کوئی تقریب دیکھیں گے نا تو تین ڈشیز سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے اور میڈل کلاس میں کم سے کم چھے ڈشیز سے آغاز ہوتا ہے اور اتنی بڑے سارے وہ ہیں اور غریب سے غریب کے گھر میں جو ماضی میں یہ سال میں جو عید بقرائد یا کوئی شادی بیعہ ہو تو اس میں کپڑے بنتے تھے اب وہ کم از کم سال کے اندر بارہ سے چودہ معمولی سے گھر میں بھی آپ چار سے پانچ وہ بنتے ہیں ہمارے ہم پاس یہ ہے کہ سبر شکر کے علاوہ اپنی ذمہ داری ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہم پاکستان کو کیا دینا چاہیے تھا کیا ہم دے سکے یا نہیں دے سکے بڑا ہم سوال ہر ساری چیز ہمارے پاس موجود ہے تمام چیز باقی وہی بات ہے کہ ہمیں جس طرح چارٹ آف ڈیموکریسی ہے چارٹر آف ایکنومی چارٹر آف فورن افیر کی ہمیں ایک مستقل بنیاد دیکھیں ہمارے ڈیفینس کے شعبے میں لیں وہاں کی ایک ہی پالیسی ہے آج ہم دنیا میں کس ٹاپ کے شعبے کے اندر ہم اوپر پہنچے میں اس کی وجہی کہ وہاں پہ پالیسی تسلسل کے ساتھ ایک ہی چل رہی ہے اگر ہماری تجارت کے اندر جو معیشہ تھے ہماری اس کے اندر اور ڈیموکریسی کے اندر اگر ہماری ایک ہی پالیسی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایدی میرے پاس ہے میرے پاکستان کے پاس ہے عدیو رزوی میرے پاکستان کے پاس ہے رتفاؤ مدر میرے پاکستان کے پاس ہے ہمارے پاس ہے اور بہت بڑے بڑے نام ہے ایسے آپ کو ایمی معلم دنیا میں نہیں ملے گا امریکہ رشیا چائنا فرانس جو کوئی رکھتی ہیں اس کے پاس ایمی معلم نہیں ہے جس نے چند منٹ کے اندر ریکارڈ قائم کر دی آج تک اس کا عالمی ریکارڈ کو رکھتے ہیں ہم نے اس کے علاوہ کوئی چیز یہ ٹھیک ہے ہمارے اندر کوتائیاں ہے لیکن وہ کوتائیاں ایسی نہیں ہے کہ وہ قابل اصلاح نہ ہو ہمیں ڈائریکشن اپنی صحیح کر لیں گے ساری چیزیں بہتر ہیں ہمارا پاکستان یہ کوئی خدا خاص ہم اس وجہ سے نہیں شمائلہ اگر لوگ یہ کہتے سی پیک کا جو کوریڈور ہے جو منور بھٹ صاحب کہہ رہے تھے دیپیسٹ پورٹ پاکستان کے پاس ہے کراچی میں صرف دو پورٹ یعنی کہ بن کاسم کراچی تھوڑا سا اگر ہم اپنی تھوڑی سی مستقی مزاج لے اپنی کتائیاں دور پاکستان ایک بہت بڑی ریاست انشاءاللہ بن کر سامنے آئے گا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے آتھویں نگرہ وزیراعظم انوار الحقاکر نے حلف اٹھا لیا ہے نگرہ حکومت کے لیے راستہ کیسا ہوگا اس پر بات کریں گے بریک پاکستان کے آتھویں نگرہ وزیراعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے نگرہ حکومت کے لیے آنے والا راستہ کیسا ہوگا مشکل ہوگا آسان ہوگا کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہوگا منورہ کو کیا لگتا ہے کیسا راستہ ہوگا نگرہ حکومت کے لیے پرحل نگرہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا وہ تو بالکل زلیکس ہوکے آئیں گے ان کو جو ایک ایجنڈا بلے گا وہ اسی کے اوپر کام کرے گے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے خاص طور پر یہ اب ٹرمائل کا دور شروع ہونے والا ان کی عزمائش ہوگی کیا وہ اپنی ذمہ داریاں بلک کے حوالے سے وہ پوری کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ پاکستان کے آئین کے حوالے سے بہت سے فیصلے ایسے ہوگے جو دستور کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تو یہ والی بڑی خطرناک بات ہوگی اور مجھے اگر یہ میں الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ نوے روز کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پی ایم ایل ایم پیپلز پارٹی جے ایو آئی اور دوسری جباتے چودہ رکری اتحاد تک گیرہ رکری وہ تو اعتماد کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ شاید وہ انہیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا اور وہ اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں گے اور وہ سیٹے جیت کے آ جائیں گے لیکن جو جس طرح کی صورتحال بننے جا رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ الیکشن جو شاید وہ نوے روز کے اندر نہ ہو سکے اور یہ ایک آئینی بہران کو جنب دے گی چیز اور اس حوالے سے سب سے عوام کی جو نظریں وہ عدلیہ پہ فوکس ہوئی ہیں پہلے بھی دو صبح میں وہ قرارہ مدت کے اندر الیکشن نہیں ہو سکے جس کی ویسے عدلیہ پہ دباؤ تھا اور عدالت اپنے ہی ایک فیصلے کو پر عمل نہیں کروا سکی جی ابھی شاید یہ نیشنل اسیمبلی کا تحلیل ہونے کے بعد جو ایک عدالتی فیصلہ آیا ریویو کے حوالے سے تو وہ اس میں عدلیہ ایک دفعہ پھر پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور وہ انہوں نے اس بات کو رد کر دیا کہ بھی پارلیمنٹ ان کے اختیارات بھی کسی کی سرم کی قدگر لگا سکتی ہے یا وہ ان کے حوالے سے کوئی تبدیلیاں کر سکتی ہے اگر تبدیلیاں ہوں گی بھی تو عدلیہ خود کرے گی تو یہاں پہ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ ترمائل کا دور شروع ہونے والا ابھی تو فیلحال یہ عام سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ ٹائم گزرے گا اور الیکشن میں ڈیلے سامنے آئے گی تو پھر یہ ان سیاسی جماعتوں میں بھی بچینی پیدا ہوئے گی اور وہ بھی ریکشن دیں گی آج اگر آپ نے مرادلی شاہ صاحب کا کومنٹ سنا ہو تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن مقررہ مدد کے اندر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جوسین کے چیف منیسٹر انہیں بھی اس بات کا خوف لاک ہے کہ شاید الیکشن مقررہ مدد کے اندر نہ ہو تو اس بچینی میں تو پھر پلٹیکل ترمائل ہوگی بلکل عوام میں پہلے ہی کافی زیادہ بچائنی ہے انتخابات کے حوالے سے اور اگر یہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں تو پھر ملک آگے پھر بہران کی طرف ہی بڑھے گا اور اس بہران کو صرف اور صرف پاکستان کی اعلی عدلیہ ہی ڈال سکتی ہے امتیا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والی جو نگہ حکومت ہے اس کے لیے کس قسم کے مشکلات ہوں گی اور کیا مہنگائی کو حکم کر سکے گی جو بڑا اہم مسئلہ عوام کا لیکن یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے وہ تو بولے گی میری ذمہ داری نہیں ہے ہم اس کے اوپر انیشیٹیو لیتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن کر سکتی ہے پوری کیونکہ انوارالحق کاکر صاحب جس سائٹ سے آئیں جس سیکٹر سے آئیں موسٹ پاور فل پرائم نیسٹر ہوں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور بالکل اسی تا جیسے موسٹ نکوی اپنے پاور ایکسرسائز کریں نہ کریں کر سکے ہوں یا نہ کر سکے ہوں خیبر پختونخواہ وہ موسٹ پاور فل پرائم نیسٹر ہیں اگر یہ اپنے پاور ایکسرسائز کریں مہنگائی کا تعلق میرا پہلے دن سے یہ ہے کہ اس کا ایکنومی سے یا ایکنومک پالیسی یا ایم ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سارے وہ ہیں جو معاشی یعنی کیا کہنا چاہیے کارٹیل بنا کے بیٹھیں کوئی برا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ان کے خلاف یہ جو ہم سندھی میں حد ٹھوکی کہتے ہیں خود بنائی بھی یہ اس طرح کی مہنگائی ہے باقی اس طرح ریال ہے نہیں کہ آپ یہ دیکھیں ڈیڑھ سال میں ایک سو چھبیس روپے کلو دودھ کا پڑھے آنا چینی کا اسی سے نوے روپے کلو پڑھے آنا آٹے کا ایک سو دس روپے کلو یا تقریباً اسی سے نوے روپے کلو بڑھے آنا باقی چیزوں میں کیوں نہیں اور چیزوں میں اس طرح ایسے کر کے آٹے یہ اپنا گی تیل وغیرہ کبھی ہے یہ اس پہ رحمان ملک والا رانہ سنو اللہ کوئی بڑے ان کے لیے بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھی کوئی وہ وزیر داخلہ شاید کسی ایک جماعت وغیرہ کی حوالے سے کچھ رہے ہو اگر انہوں نے ایکشن لیا تو ہوگا لیکن پھر دیکھیں آپ کا میرا کام ہے کہ ہم اپنے کنسن بھی اور ساری چیزیں شو کریں جہاں یہ موسٹ پاورفل ہوں گے وہاں پہ ایک بات بہت ساری آریا بنیں ان کا بلوچستان میں جب اکبر بکتی کی شہادت کے بعد نواب صاحب کی جو ایک انسرڈنسی آئی تھی اس میں بہت انہوں نے اہم پارٹ پلے کیا تھا بہت کام کیا تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن سوالات ہیں بلوچستان کے حوالے سے یہ غیر متنازع نہیں ہیں وہاں پہ کئی پارٹیز ایسی ہیں جہاں سے ایک اختر مینگل صاحب اور دوسرے بھی معاملے آ رہے ہیں ان کی درس سے بھی ایک بات آئی اور دوسری بات یہ شمائلہ ہم نے ہی نہیں پرگراموں میں ڈسکس کیا تھا کاشف نے خاص طور پر کہ خیبر پختون خواہ میں الیکشن کمیشن نے ایک ہی آرڈر پہ وہ بیس بائیس جو غزہ تھے ان کے استیفے لے لیے تھے کس بنیاد پہ لیے گئے تھے اس پہ وہ کنڈی صاحب کا ایک وہ چلایا گیا تھا کہ جناب ان کا سیاسی تعلق ہے کیا نماز اللہ کاکر صاحب کا سیاسی تعلق نہیں ہے جب ان کی نومینیشن ہوئی ہے وہ تو باپ جماعت کے پائنرز میں سے ہیں وہ تو باپ کی طب سے سیلیٹر تھے میں اس لیے کہنا ہوں کہ یہ بات ہمیں ایک چیز ہوتی ہے تو یہ ایک چیز آئی گی اور ہوں گے موسٹ پاورفول اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مہنگائی کے حوالے سے کام کرنا چاہیں گے صحیح کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک یہ بھی منور بچ صاحب نے بھی ایک بات کی نا دیکھیں بالکل یہ کام عدلیہ کا ہے لیکن عدلیہ جب نوے کے بجائے ایک سو آٹھ دن خود ہی دے گی صحیح تو پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوے دن کہہ نہ رو دوسری بات اور آتی ہے کہ ایک کامبینیشن ہے جو ایک سپر میزی ہو سپٹمبر میں شمائلہ سپٹمبر میں ہم یعنی انڈ سپٹمبر کے انڈ میں ایک اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پاکستان کا قائم مقام صدر بلوچستان سے ہوگا سادق سنجانی صاحب کی صورت میں پاکستان کا کے ٹیکر پرائم نیسٹر بلوچستان سے انماراللہ کاکر صاحب بلکل اور فائز عیزہ صاحب جو چیف جسٹس آب پاکستان بنیں گے ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہوگا یہ پہلی مرتبہ چھتر سال میں ہوگا کہ اے مدو پہ ہمارا بلوچستان تاریخ ہوگی اور اللہ کرے بلوچستان میں یہ بجو ایک بات ہے نا محرومی اس کا ایک محرومی کا زارہ بھی ہو سکے گا کاشف آپ بتائیے گا ذرا کہ کیسی آپ کو لگ رہی ہے نگرہ حکمت جو آئے گی کیسے مشکلات ہوں گی اس کے لئے جی کاشف آواز داری ہے آپ کو جی 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 کہیے گا بتائیے گا کیسی مشکلات آنے والی ہیں نگرہ حکمت کے لئے شمائلہ سب سے پہلے تو ہم اپنے پروگرام کے دیکھنے والوں کو بالخصوص میں اپنی طرف سے یہ معذرت کرتا ہوں کہ جو نگران وزراء آزم کے نام ہمارے تک آئے ہم نے کوشش کی وہ نام دینے کے ڈسکس بھی کی ہے لیکن انفرٹنیلٹی ہم صحابتی طالب میں کبھی خبر باری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے تو جو نام میری طرف سے گئے وہ نہیں آر سکے میں اس کے اوپر معذر خواہ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب انوار بلک کاکر صاحب جو ہیں وہ نگران وزراء آ گئے ہیں تو اب وہ جو آئے ہیں وہ کنسنسس سے آئے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے نام کو قائدہ ایوان نے جو ہے وہ اکسپٹ کیا اور قائدہ ایوان نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت منڈیٹ کے بعد ان کو لگایا سعی گو کہ وہ سیاسی شخصیت ضرور ہے لیکن وہ اس طرح کی سیاسی کنٹورشل شخصیت نہیں ہے جس طرح کے نام ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہ گئے کہ جن کی نون لیگ سے افیلیشن ہو جن کی پیپلز پارٹی سے افیلیشن ہو یا کسی اور سے ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نوے دن میں نہیں ہوں گے الیکشن ایک سو نوے دن میں بھی ہو جہا تو بڑی بات ہے اب آپ دیکھئے کہ الیکشن ایک سو نوے دن کی طرف جا رہے ہیں اچھا ہم نے چونکہ پنجاب کے نوے دن اور خیبر پختونخواہ کے نوے دن کے اوپر بطورہ سیاست دانس پلٹیکل ورکر ہم نے اس سے صرف نظر کیا اور ہم ان کے ٹائم بارٹ کو دفاع کرتے رہ گئے تمام تیرہ کی تیرہ سیاسی جماعتیں پنجاب کے الیکشن کو بھی اور خیبر پختونخواہ کے بھی الیکشن جو ڈیو ٹائم پہ نہیں ہوئے پی ڈی ایم کی حکومتیں ان کے اگیسٹ آرگومنٹ دے کے دفاع کرتی رہ گئیں اس وقت ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانے آج جب مرکز میں الیکشن نوے سے ایک سو نوے دن کی طرف جا رہے ہیں تو آج ہمیں یہ پریشانی لاہک ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہم یہ خلاف جا رہے تھے تو آج مراد علی شاہ کو کیا پڑھئے کہ وہ خواہش کا اظہار کرتے پھرتے رہیں یا مرکز میں لوگ خواہش کا اظہار کرتے پھرتے رہیں تحمل رکھیے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں صرف ذاتی مفاد کے لیے جو پولٹیکل سٹریٹیجی اپنا ہی مرکز میں جب الیکشن ڈیلے ہوں گے تو یہ اسی کا شاکسانہ ہوگا سو آپ جمع خاطر رکھیے الیکشن جو ان سے وہ نوے دن میں نہیں ہونے والے کیونکہ ہلکا بندی ہونی ہے پھر اس کے بعد مرکز نے اس کو پیسے دینے ہے بھی تو نکلان کا بینہ آئے گی وہ حالات کا جائزہ لے گی پھر اس کے بعد صورتحال کا جائزہ لے گی پھر پیسوں کا جائزہ لے گی اس کے بعد الیکشن کے طرف جائیں گے سو آپ اس بات کو کہ آئین آئین تو آپ کا ایک طرف نکل گیا آئین تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے معاملے پر سب کو مضبوط کریں بھلے فروری میں الیکشن ہو دسمبر میں ہو لیکن الیکشن ہو جائے ٹھیک ہے الیکشن ہو جائے ہو جائے یہ میری جمعہ یاد رکھئے گا اور شفاف ہو جائے اور تمام چیسی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے تاکہ پوسٹ الیکشن نتائج ہو ہے وہ بھی تسلیم ہو صحیح ایک بے کا ٹائم ہو ہے بے کے بعد ہم بات کریں گے کہ سندھ اور بلوچستان میں نگرہ حکومتیں کون بنائے گا اس پر بات کریں گے ایک بے کے بعد ویلکم بیک ہمیں بات کریں گے سندھ اور بلوچستان میں اس ہمیتوں تحلیل ہو گئی ہیں اور اب نگرہ حکومتوں کا مرحلہ سامنے آئے گا اچھے امتیس اب مجھے یہ بتائیے گا کہ نگرہ وزیراعلا سندھ کے نام پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دن میں یہ بھی معاملہ سامنے آ جائے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں نگرہ حکومت کون بنائے گا دیکھیں جس طرح سے اوپر شعبہ شریف اور راجہ ریاض صاحب کو پتا تھا نا یہاں مراد علی شاہ رانہ انسار کو بھی پتا ہے کہ بارہ تیرہ نام کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ چودوہ اور پندروہ نام ہوگا جو ابھی تک ڈسکس بھی نہیں ہوا ہوگا اور کاشف جو مازد کر رہا تھا نا ایسا نہیں یہ جو ڈسکس ہوا تھا تھا وہی یہ بھی سامنے آئے گا کہ سیڈنلی انواز اللہ کاکر کا میں ایک انفورمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میں بھی میری انفورمیشن کوئی شیک ہو رہی ہو کہ انواز اللہ کاکر کا نام پہلی ملاقات میں تھا ہی نہیں یہ شعباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب کی یہ ظاہر ہے کہ ہوتا ہے سارا اور یہ کمبینیشن ایک مس ہو رہا تھا جو ڈسکس کیا گیا تھا صادق سنجانی صاحب یا دوسرے میں بہرحال ایک تو یہ دوسرے یہ ظاہر ہے کہ آ جائے گا جو بھی ہوگا کمپنی ایک ہی ہوگی پورے پاکستان میں ایک ہی کمپنی ہوگی اسی کی پروڈیکٹ ہوگی اور وہ تاکہ ایک اچھے طریقے سے آگے بات بنے آگے سے کام ہو اور کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو سکے اس بات کے امکانات ہمیں رکھنے چاہیے کہ نوے دن میں انتخابات ہو سکتے ہیں ہلکہ بندیوں کے ساتھ بھی اور بغیر ہلکہ بندیوں کے بھی یہ ایک الہرہ چیز ہے لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی سپریم کورٹ میں کسی سیاسی جماعت نے نہیں کہا تھا کہ نہیں الیکشن کمیشن کا جواب آیا تھا اور ہمارے اداروں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے سیکورٹی کے لیے کیونکہ سلاب اور دوسری چیزوں میں ہماری فورس بیزی ہے پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے جو اٹورنی جرنل تھے انہوں نے سپ ایک نکتے پہ بات کی تھی کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے تو اسمبلی ڈیزولپ کر دیتے ہیں سپریم کو ڈیزولپ کر دیتی کہ چلیں ہم چاروں وہ پانچوں وہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب دوسری طرف اب نظر ثانی کی کلم نے بات کی کہ جناب نظر ثانی کے اوپر انہوں نے اڑا دیا کب اڑا دیا یعنی یہ تے ہیں کہ نظر ثانی عدالت میں ہو تو انہی جسٹس آئیبان کے سامنے ہو یا انہی ججز تو یہ اسی وقت عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا جب وہ سیم اسمبلی موجود ہوتی جس نے وہ قانون پاس کیا تاکہ اس کے پاس ریویو جاتا یا کوئی اور چیز آتی اور دوسری بات شمائلہ ہم بڑے بڑی بات کرتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ سپریم کورٹ کے پاس جو یہ 184 کا اختیار ہے کیا سپریم کورٹ نے بنایا یہ لیجسلیشن یہ آئینی ترمیم اس حملی نے کیے اور یہ جو قانون ہے ریویو کا یہ کس نے دیا اختیار سپریم کورٹ کو یا ججز کو اسی پارلیمنٹ نے دیا جس کو آپ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی لیجسلیشن ہم کو ایکسپٹ نہیں ہے وہ والی جو قوت ہے 184 کی سو موٹو کی ہو ریویو کی ہو تو ساری اور تو آپ نے یہ ریویو اس اسمبلی کے لیے نہیں رکھا یہ تو میں کہتا ہوں اس پیسلے کا فرانزک ہونا چاہیے کہ یہ ٹائپنگ کتنے دن پہلے کی تھی کیونکہ کہا جا رہا ہے جو سرکار کی طب سے آیا تھا جو نون سے زیادہ میں نے سنا تھا انہوں نے کہا یہ 19 جون کو لکھا گیا تھا پیسلہ تو جناب اس اسمبلی کے سامنے پیش کر دے دور میں کر دے تھے تاکہ وہ تھی اسی معاملے پہ ہم کاشی کا موقع بھی لے لیتے ہیں کاشی بتائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک باب تاؤں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جدر اکثر اور بیشتر ہمارے بھائی امتیاز فران صاحب ملنے ملانے جاتے ہیں بلوچستان اور سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ بھی ادھر سے ہی کئی سے آئے گئے اچھا اگر ادھر سے آ بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی مزایکی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے قائدہ ایوان اور قائدہ اپوزیشن نے انوار کاکر صاحب کو بھی تو فائنلائز کیا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کا منڈیٹ تو ہونا چاہیے نوے دن کا الیکشن نوے دن میں الیکشن نہیں ہو رہا یہ لکھ چلے لیں میرے سے ایک سو بیس دن ہلکا بندیوں کے لیے چاہیے فیڈرل نے پیسے اکٹھے ٹرانسفر نہیں کی ہے بات یہ گھوم پھر کے بعد سپریم کورٹ کی طرف ڈال دیتے ہیں مجھے صرف ایک بات بتا دے اگر پی ڈی ایم کی حکومت یہ جمہوری پیلوان یہ موٹے پتلے پیلوان جمہوریت کے سارے کے سارے اگر الیکشن کرانے میں بلکل کلیر تھے ان کی نیت ٹھیک تھی تو انہوں نے کیوں پیسے الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر نہیں کیے جانے سے پہلے کیوں الیکشن کمیشن کو کہا انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسا نہیں ہے سیکیورٹی والوں نے کہا ہمارے پاس بندے نہیں ہیں ججز نے کہا ہمارے پاس آروز نہیں ہے اپنے الیکشن کمیشن کیسے الیکشن کروا لیتا ہے سپریم کورٹ کیسے فیصلے پر ایمپلیمنٹیشن کرے کوئی مجھے تریقہ بتا دے سیاست دانوں کو ہم برا کیوں بولتے سیاست دانوں کو اس لیے حضور کے سیاست دان گئے سپریم کورٹ میں ہمارے پاس پیسے نہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسوں کا پرابلم ہے سیگریٹی فائنانس کو سنے کیا بات کہ سیکریٹی خزانہ کو بلایا اس نے کہا نہیں اجازت دی سیاست دان کیا سیاست دان کیا سیاست دانتا تو سیدھا سیدھا جاتی ہے چالیس ہر روپے دے کے حکومت اگر یہ لوگریاں دے سکتے ہیں چوون چوون مل پاس کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی قانون سازی کیے انہوں نے چالیس ہر روپے الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں دیا یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو یہ چاہتے ہیں مہنگائی ہے ہمارے گلن پڑھ جائے ہی ہم الیکشن نہیں چاہتے اور آخر میں شوائلہ ایک بات یہ سارے کا سارا مورد الزاب اپنے گراند سیٹک کو ٹھہرائیں گے کہ جی دیکھو یہ الیکشن نہیں کروا رہے اصل میں پی ڈی ایم خود الیکشن نہیں چاہتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے منور صاحب آپ کا موقع میں تو پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ باپ کا باپ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا تو باپ کے باپ نے جو فاق میں بھی فیصلہ کر دیا اور چھیند میں اور بلوچستان میں بھی وہی فیصلہ کریں گے اور جو باپ کے نمائندے آئیں گے وہ ان کی ترجیحات الیکشن کروانا شاید اس قدر زیادہ نہ ہو جس قدر وہ انہیں یہ سر کہنے میں ہوگی جو پولیسی آئے گی اس کے اپر عمل کرنے جائیں گے اور یہ بات جو کہہ رہے ہیں فران صاحب کے بھی ایوان ایٹی فور کا جو ہے تھا استیار بھائی وہ آئین میں ترمیم کا استیار دو تہائی اسمبلی جو ہے نا وہ کر سکتی ہے سادہ اچھریت کے ساتھ آپ قانون تو بنا سکتے ہیں کہ آئین میں یہ نہیں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا ہوں اسی پارلیمنٹ نے اختیار دیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ترمیم یہ کر سکتے ہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت چاہیے تھی تو سپریم کورڈ نے اس بات کی نشاندی کی ہے کہ بھی یہ سادہ قانون کے ذریعے آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے آئین میں بنیادی ترمیم کرنے کے لیے آپ کے پاس دو تہائی اکثریت بنچتی چاہیے تھی وہ آپ کے پاس نہیں تھی آپ نے قانون بنا کے تو آئین میں بنیادی ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ فیصلہ کل کل ادم قرار دے دیا گیا اور یہ بڑا اچھا ہے یہ سپریم کورٹ نے اپنی ازادی رکھی اور میں یہاں پہ اس بات کے اوپر خوش گھمانی کا شکار ہوں کہ ابھی بھی ہماری عدلیہ ہی یہ نوے دن والے الیکشن میں اپنا رول ادا کرے گی اور اس قوم کو جمہوریت کا طفعہ برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے جس طرح کے معاملات میرے دوز کاشف نے بتائے تو شاید یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے یہ وچ جزائر ضرور ہے لیکن یہ ملک اور قوم کے لیے قطعی طور پر اچھا نہیں ہوگا الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جو لوگ خوش پہمی کا شکار ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد اگر کچھ سمجھتا ہے نہ کہ وہ کمپرمائز کر لیں مجھے نہیں لگتا ان کا فیصلہ بطور سپریم کورٹ کے جج بھی بجودہ وہ پڑھ لے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ آئین کی اوپر کس قدر کمیٹڈے گئے ہیں ٹھیک ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ اور آج کے دن کے مناظبت سے گورنسین کامران پیسولی کا ایک بڑا اچھا پیغام سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ بن گئے مگر اچھے انسان نہیں بن سکے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ